ہلو فرنس این فینس دس از آسومو سپیکنگ آج بات کریں گے ایک ایسے گانے کی جس نے پورے ملک کو مجرہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے جہاں بات کریں گے آج علی زفر کے نئے گانے میلا لوٹ لیا کی تو بھئیہ سین شروع اس طرح سے ہوتا ہے کہ میٹس کی کلاس چل رہی ہوتی ہے سب سکون میں ہوتے کہ اچانک سے یہ چار لنڈے آگے جا کے صرف میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آؤٹ او بلو ویر آؤٹ او بلو اچانک فراٹیا مار کے ناچنے لگ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نوکریہ نہیں مل رہی اب بات کرتے ہیں اس گانے کٹانس کے سٹیپس کی علی بھائی نے سٹیپس کچھ اس طرح رکھے تک ہر ٹوم ڈکن ہیری اس پہ ناچ سکے اور ہم سارے سٹیپس کا سٹیپ بے سٹیپ تاہوہ لگائیں گے پہلا سٹیپ کچھ اس طرح سے ہے جیسے آپ پبلک میں کھڑے ہو اور اچانک سے آپ کے عزوہ تناسل پہ کسی چوٹی نے چکی کاٹ دی آپ تڑک تو رہے ہو لیکن آپ کچھ کر نہیں سکتے دوسرے سٹیپ میں آپ نے ہاتھ میں مرچی لے کے اپنی ہی نظر اتارنی ہے تیسرا سٹیپ رتک روشن سے انسپائرڈ ہے اور وہ کچھ اس طرح سے کہ جیسے رتک روشن بیمار ہو گیا ہے لیکن اس نے اپنے پیسے پورے ہی لیے تھے تو اسے کرنے ہی پڑے گا پھر ایک سٹیپ اپنے خیالی محبوب کو گلے لگانے والا اور اس کے بعد سب سے کریٹیو سٹیپ جس میں آپ پیچھے ٹیک لگانے جا رہے تھے اور آپ کے ہاتھ ایک گرم توے پہ پڑ گئے پھر آتا ہے کنجورنگ سے بھی زیادہ سسپنس بھرا ایک پاوس اور اس کے بعد لکھا آتا ہے علی زفر نہیں تو علی بھائی اپنے گانے میں علی زفر لکھنے کی کیا تو کہ اگر آپ یہ نہ لکھتے تو ہمیں کیا لگتا ہے یہ دلیر مہندی کا گانا ہے اور ایک اختلاف ابھی بھی علی زفر سے رہ گا کہ پورا کا پورا گانا بنا دیا لیکن فلگونی پاٹھا کو کریٹٹ تک نہیں دیا اور اس کے گانوں نے ہمارا بچپن سوارا تھا بائی دوائے لیٹس نیوز یہ ہے کہ علی زفر کی یہ سترنگی راجہ بزار سے لی ہوئی جیکٹ دیکھ کے سارے کلر بلائن لوگ ٹھیک ہو گئے اس کے بعد ٹک ٹوک سے علی بھائی نے دو لونڈے ہائر کیے جنہوں نے پر کلا بازی بیس روپے لیے ہولی کے رنگ اور علی بھائی بچوں کے سنگ لگے آتھ علی بھائی نے بیروزگاہ لونڈوں کو اپنے کندھوں سے ڈینڈرف ہٹانا بھی سکھایا وہی اس کے بعد جو میں نے گانا دیکھا میں پریشان میرے موں کا رنگ پورا پیشہ بھی یلو ہو گیا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے اب یہ ایک کا ڈبل کر دیا یہ کیا سے ہو گیا بہو بھائی یہ ادھر بھی ایک کا ڈبل ہو رہا ہے کوئی سمجھاؤ یار یہ کا ڈبل تو بھی یہ کا ڈبل کرتا ہے پھر علی بھائی باجو میں کھڑے ہوئے بینڈ والے سے سنہری پوپلی کھینچ کے سارے بچوں کو بتاتے کہ بھٹا اصل یعنے ایسے مچاتے اور علی بھائی کا وہ کلاسک پتھان سے لیے ہوئے ریبونڈ والے چشمیں اتارنے اللہ پوز اور پھر علی بھائی اپنے ہیٹرز کو گندے گندے اشارے کرتے ہوئے بتاتے کہ بھٹا ایک گانے سے پورا ملک نچا سکتا ہوں ایسی مت لینا گانے میں تھوڑا ملنگی رنگ ڈالنے کے لیے اسرار شاہ بھی شرکت کر لیتے تہلتے تہلتے علی بھائی ایک چھوٹی بچی کو اٹھاتے ہیں اور اس سے مچھلی جل کی رانی والا پورا پویم بھی سن لیتے ہیں ادھر میس والے شکور بھائی کچن میں لگیاں ڈال رہے ہوتے پیچھے ڈال جل جل کے پوری اپپریٹ ہو گئی ہوتی ہے ویسے علی زفار کی پہنچ بہت تہ سیدھا گینگز آف واسپور سے پرپینڈکیولر کو بھی بلا دی ہے اب دیکھا محول اتنا رنگین ہے اور پیار بھرا ہے تو یہ موقع کی مناسبت دے کے اپنا لونڈا جاتا ہے اپنی سیٹنگ آن کرنے جس پہ لڑکی اس کو بھاگ گریب والا لک دے دیتی ہے کہتی ہے جا بھے ایکانومی میں ٹریول کرنے والے جا بھے مجھے ائرپورٹس والا چاہیے تب ہیچ سین میں علی بھائی انٹری مارتے ہیں اور ان دونوں کا سین آن کرا دیتے ہیں جوڑے بانتے ہوں گے آسمانوں پہ لیکن ملتے ہیں علی زفار کے گانوں میں ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی بھائی گانے میں لوگ کم ہیں گھٹنے زیادہ ہیں یار یہ کرکٹ کا گانا ہے جوڑوں کے درد کا اشتیار ہے سمجھ نہیں آیا نیچے سارے انسیے مہلا گھلا کر رہے ہیں جسٹ انا در ڈے انسیے اوبر چھت پر ڈی جے بھائی آبی انجوا کرنے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں میں بھی وہاں پہ اور اندار ہی اندر سے سوچ رہے ہیں کہ مجھے بھی نیچے جانے ہیں لڑکیوں بھی ہیں وہاں پہ کچھ لوگ بولیں گے کہ اس کو علی زفر نے پیسے دی کہ اس کا گانا پر موٹ کر رہے ہیں میں کہاں سے پر موٹ کروں گا اس گانے کے تین دن میں پانچ ملین ویوز ہو گئے ہیں تو اگر آپ یہ خوبصورت مخڑا پہلی دوا دیکھ رہے ہیں اور یہ پیاری باتیں پہلی دوا سن رہے ہیں تو ہمارے دونوں چینلز کو کر دینا سبسکرائب 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 اس کا مطلب سمجھے دیا